اسلام علیکم میں بلالہ مشیہ ڈفائنس ریٹل کے ساتھ چین نے دنیا کا پہلا ڈراؤن اے کرافٹ کیریئر بنا لیا ہے چین پہلے ہی تین تیارہ بردار جہاز بنا چکا ہے جن پر جے ففٹین اور جے تھاٹی فائیو سٹر تیارے جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں اور دو تیارہ بردار جہاز مکمل توپا آپریشنل ہو چکے ہیں جبکہ تیسرا تیارہ بردار جہاز تیاری کی آخری مراحل میں اور اس پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اب اس چوتھے کرافٹ کیریئر پر پوری دنیا جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کیونکہ یہاں پر بڑے تیز رفتار اور بہت زیادہ ڈراؤن جو ہیں وہ کھڑے کیے جا سکیں اسے کرافٹ کیریئر پر دسمبر دو دہ بائی سے کام ہو رہا ہے اور دنیا کی توجہ جو ہے اس پر اس لیے نہیں گئی کہ یہ اس طرح کا تیارہ تھا کہ امریکی جو سیٹلائٹ ہے وہ اس کو ایک بڑا جو ہے وہ آہ سمجھ رہے تھے لیکن بعد میں یہ پتہ چلا اور ٹیسٹ جب ہونے شروع ہے تو پتہ چلا کہ اس پہ سے ڈراؤن اڑا کا دیکھے جا رہے ہیں اور یہ ڈراؤن اڑانے کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ بہت خفیہ رکھا گیا تھا اور یہ تیارے جو ڈراؤن یہاں سے اڑائے جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک اور تیز رفتار اور نہ صرف حملہ آور ہیں بلکہ جاسوسی اور دیکھ ڈراؤن کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور سبھی یعنی بڑے چھوٹے سبھی ڈراؤن جو ہیں یہاں پر کھڑے کیے جا سکتے ہیں بہت بڑا تیارہ نہیں ہے سائز میں چھوٹا ہے اور بہت زیادہ ڈراؤن جو ہیں وہ یہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود اس کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں سے ڈراؤن کو رڑانا اور واپس لانا بہرحال کافی آسان ہوگا چین نے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ چین سے پہلے ایران اور ترکی جو ہے وہ ڈراؤن تیاروں کے لیے تیارہ بردہ جہاز بنانے کا غاز کر چکے ہیں اور وہ اس طرح پر کام کر رہے تھے لیکن ابھی تک کئی ٹیکنکل جو ایشوز تھے وہ ان دونوں مالکوں درپیج تھے لیکن چین نے اپنی بڑی کامیاب جو انڈرسٹری ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے ڈراؤن کے لیے یہ تیارہ بردہ جہاز بنا لیا ہے ٹرکی جو ڈراؤن ڈراؤن ایکلوجی میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں اس کی ڈراؤن جو ہیں ان کی مانگ بہت بڑھ چکی ہے وہ بھی تیارہ بردہ جہاز بنا رہا ہے اور دوزار پچیس یا چھبیستہ کو مکمل ہو جائے گا اور ان ٹیکنکل ایشوز کو جو ہے وہ ریزولف کیا جا رہا ہے چین اس اسلے میں تیارہ بردہ جہاز کو ابھی کھلے سمندروں میں نہیں لے کے آیا اور ابھی اس پر ٹرائل شروع کیے جانے ہیں لیکن چین اس اس اسلے میں دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو اس قدر بڑی تعداد میں ڈراؤن فورس کو سمندر میں استعمال کر سکے گا اور ایسے جہازوں پر ڈراؤن سے حملہ آور ہو سکے گا جن کو جو ہے وہ شائبہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک ہلکا ڈراؤن یا تیدر فتار ڈراؤن سمندر کی جو تیع ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آ کر ان پر حملہ بھی ہو سکے گا اور ان کو ڈبو بھی سکے گا